رکھ کرتے ہیں وستاد سے گتی ویڈیوں کی اور پورے پردیش کی طرح حمیرپور میں بھی عید العزہ کا تیوہار دھومدام کے ساتھ منایا گیا حمیرپور شہر کے ساتھ لگتے سستر برناڑ گاؤں کی مسجد میں مسلم سمودائی کے لوگوں نے تیوہار کو بڑی ہی دھومدام کے ساتھ منایا عید کے پاون افسر پر لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی بدھائی دی اس مبارک موقع پر جہاں نماز ادا کی گئی وہیں اللہ سے امن اور شانتی کی دعا بھی مانگی گئی صبح سے ہی حمیرپور شہر کے لوگوں نے مسلم سمودائی کے لوگوں نے اکٹے ہو کر عید کی نماز ادا کی حمیرپور شہر کے ساتھ لگتے سستر برناڑ گاؤں کی مسجد میں مسلم سمودائی کے لوگوں نے عید تیوہار بڑی دھومدام سے منایا عید کے پاون افسر پر لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی بدھائی دی اس مبارک موقع پر جہاں نماز ادا کی گئی وہیں اللہ سے امن اور شانتی کی دعایں بھی مانگی گئی صبح سے ہی شہر پر انہی راجوں سے کام کرنے آئے مسلم سمودائی کے لوگوں نے عید کی نماز ادا کی مولانا کا کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قوم قربانی کے بینا جندہ نہیں رہ سکتی لہٰذا قربانی کا یہ پرب اللہ کی عبادت کرنے اور انسانی بھائیچارے اور انسانی محبت کا پیغام لے کر آتا ہے اس دن لوگ نئے کپڑے پہن کر نماز ادا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پورے ہندوستان میں عید کے موقع پر سبھی کی سکشانتی کی کامنا کرتے ہیں مسجد میں اس لئے جمع ہوئے کہ تاکہ عید کے مینے ہیں میل جلد کے رہنا عید کے مینے ہیں سال بھر میں جو ہمارے دل میں نفرت قدورت ہوتی ہے وہ عید کے دن ایسی دھول جاتی ہے جیسے کپڑے سے کپڑا جو ہے دھوتے ہیں سابون سے ایسے سابسطرہ ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ عید کے دن ایسے سابسطرے ہو جائے اور آپس میں محبت ہو جائے جیسے آج ہی ہم نے یعنی عید کی مینے ہیں یعنی خوش سے ملنا اور اپنی نفرت دل کی قدورت دل کی دشمنی دور ہو جائے اور آپس محبت ہو جائے اسے عید کہتے ہیں اور عید کے مینے ہیں کہ اللہ کی بارگام ہے یعنی خرچ کرنا اور اپنے جانور کی قربانی دینا اور یہ عید مطلب ہوتا ہے یعنی ایک عبادت ہوتی ہے جان کی ایک مال کی یہ عبادت ہے یعنی یہ قربانی بھی عبادت ہے اس لئے ہم یہ قربانی کرتے ہیں یہ نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہمارے اسلام کا طریقہ ہے اور ہمارے نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کرتا ہے اسے میں خوش ہوتا ہوں اور یہ دشمنی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہندو ہے یہ سکھ ہے یہ عیسائی ہے بلکہ ہمارا دیش کا بھائی ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے وہ بھی ہم بھی بھائی ہے اور دیش کا کوئی بھی ہو کونے کونے ہندوستان میں وہ ہمارا بھائی ہے ہم اس کی یعنی محبت کرنی چاہیے اس کا ساتھ دینے چاہیے اور جو ساتھ نہیں دیتا وہ ہندوستان کے گیت نہیں گھاتا وہ ہندوستانی نہیں ہم ہندستان میں رہتے ہیں ہندستان کے گیک جائے گئے اور ہندستان کا نمکہ ہندستان کی بات بتائے گئے ہم دوسرے ملکوں میں کوئی مطلب نہیں ہیں اگر ہمارا ہندستان کا کوئی مخالف کوئی بھی ہے ہندو ہو مسلم ہو اور وہ ہمارے ہندستان کی برائی کرتا ہے اور چگلی کرتا ہے یا کوئی بھی برائی کرتا ہے ہم اس کا ساتھ نہیں دے گئے جو ہمارا ہندستان کا ہے ساتھ دے گئے ہم اس کا ساتھ دے گئے جو ہمارا ہندستان کا نہیں ہے وہ ہم اس کے نہیں ہیں نماز ادا کرنے کے بعد پپو نے بتایا کہ آج عید کا پر بڑے دھمدھام سے منائے جا رہا ہے اور اس دن سبھی مل کر بھائی چارہ بنائے رکھنے کی دعا کر رہے ہیں ہمارا عید کا تہور ہے یہ عیدل جوا ہے عیدل اجہا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو اس کے دن جو بھی قربانی بھی غیرہ دی جاتی ہے اور آپ سمیں بھائی چارہ سے رہنے کی صلاحہ دی جاتی ہے اور عید کی میری طرف سے سبھی گام واسیوں جلا واسیوں اور پردیش واسیوں اور دیش واسیوں کو مبارک واد ہو آپ کو بتا دیں کہ بکر عید کو اسلام میں بہت ہی پویتر تیوہار مانا جاتا ہے اسلام میں ایک سال میں دو طرح کی عید منائی جاتی ہے ایک عید سماج میں پریم کی مٹھاس گھولنے کا سندیش دیتی ہے جبکہ دوسری عید اپنے کرتبے کے لیے جاگ رک رہنے کا سندیش دیتی ہے عید اُل جوہا کا دن فرضے قربان کا دن ہوتا ہے ایک اور جہاں عید اُل ادھا کی خاص رونک پورے دیش میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو بہیں دے بھومی ہیماچر پدیش بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بلاسپور کی تو یہاں بھی عید کتیوہار بڑے ہی جوشور سے منائے گیا سب سے پہلے مسلم سمدھائے کے لوگوں نے روڑا سیکٹر ستیت جامہ مسجد جا کر عید کی نماز ادھا کی جس کے بعد ایک دوسرے کے گلے لگ کر عید کی بدھائی دی ایک اور جہاں اس خاص پر پر مسلم بھائیوں نے دیش میں امن چین کے ساتھ ہی آپسی بھائیچارے کی کام نہ کی تو ساتھ ہی جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر اور پینتیس اے ہٹائے جانے کا سمرتن کرتے ہوئے جمہو کشمیر کے حالاتوں میں سدھار کے ساتھ ہی شانتی اور بھائیچارہ قائم رہنے کی خدا سے دعا کی ہے سبھی پردیش اور دیش بھائیوں کو عید کی سکھ آمنائیں دیتا ہوں اور امن اور سانتی کی دعا کرتے ہیں سب نے یہاں نماز ادھا کی اور سب نے اللہ سے دعا کی کہ ہمارے دیش میں سکھ سانتی بنی رہے اور جو ہمارے دیش میں سبھی کامس میں پیار محبت جو ہے وہ برقرار رہے باقی جو اس وقت دیش میں تین سو ستر کا جو ہم اس کا سمرتن کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ امن اور سانتی پورے دیش میں اور کشمیر میں بنی رہے ہمارا یہ تہار یہی سکھاتا ہے کہ امن اور سانتی سے جیئے اور دوسروں کو جینے دیں گواتلب ہے کہ عید الادہ کو بکر عید بھی کہا جاتا ہے اور ایسی مانتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر قروان کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کے صحیح جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کے بیٹے کو جیوندان دے دیا تھا اسلامی کلینڈر کے مطابق بے دن دھو الہزہ مہینے کی دس تاریخ تھی اسی کی یاد میں بکر عید یعنی عید الادہ کا تیوہار منا جاتا ہے مکہ مدینہ میں حض کی تاریخ بھی اسی تیوہار کے ساتھ ہوتی ہے عید الاجہ کے موقع پر سولن کی جامعہ مسجد میں صبح سے ہی بھیٹ جھٹنا آرم ہو گئی تھی مسلم سمدائے کے لوگ نہاں دھو کر نئے کپڑوں میں سجدھج کر نماز پڑھنے کے لئے اکتر ہوئے اور خوب حرشو اللہ کے ساتھ سولن میں عید کا تیوہار منایا گیا عید کے موقع پر مسلم سمدائے کے لوگوں نے مال روڈ پر ستھت جامعہ مسجد میں نماز ادا کی اور گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی بدایاں دی اس موقع پر سبھی مسلم سمدائے کے لوگوں نے اپنے اچھے بھوشی کی کامنا کی اس موقع پر جامعہ مسجد کے امام یونس خان نے خوشی جاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دیش کی ترقی اور سلامتی کی دعا مانگی وہیں پردیش کی خوشحالی کی کامنا کی انہوں نے کہا کہ بھارت کی جتنی بھی لڑائیں ہیں دشمن ملک کے ساتھ ہوئی اس میں مسلم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے اور دیش کی لئے قربانیاں بھی دی اب بھی اگر سرحدوں پر جرورت پڑے گی تو وہ پھر سے قربانیاں دینے کو تیار ہیں انہوں نے کہا کہ وہ مسلم بعد میں ہیں لیکن وہ سب سے پہلے ہندوستانی ہیں جاہاں میجین سولن میں لگ بگ ڈائی ازار لوگوں نے شہر کے لوگوں اور رات پاس کے لوگوں نے اتنی نماز ادا کی اس موقعے پر شہر اور پردیش اور دیش کی خوشحالی سلامتی ترقی کے لئے دعائیں مانگی گئی دیش کی یکتار اکھرتہ کی دعائیں مانگی گئی اور دیش باشوں کی خوشحالی اور سلامتی کے لئے دیش باشوں کی امن اور آفسی بھائیچاری کی بدکتے کے لئے دعائیں مانگی گئی اور لوگوں کو دیش کے لیے مرنے کی دیش کے لیے جینے کی تلقین کی گئی اس کے لیے ان کو موٹیویٹ کیا گیا اس کے لیے ان کو سنجھا گیا بتایا گیا عید الازاقہی کے محصد یہ بھی ہے کہ جب آپ دس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ پی کی دو لاکھیں قربانی کر دیں آپ ہمیں مالکی قربانی اللہ کے نام پر کریں گے ضرور پڑھنے پر دیش کے لیے سے بڑی قربانی آپ کریں گے اور اگر دیش کو ضرورت ہو دیش کی سردوں کو ضرورت ہو جیسا کہ 1948 میں جزا کہ 1962 میں جزا کہ 1965 میں 1971 میں 1999 میں کئی بار ہمارے دیش کی سردوں کو محصد پہنچا ہے دشمن ملکوں نے ہم پر ناجائی طریقے سے حملے کی ہیں انسو کا ستارہ دیش ایک تھا ہندوستان کے اندر ہندو مسلمسی قضائی جائل بہت پارسی ساتھ سرکاری مذہب ہیں اور سیکڑوں غیر سرکاری مذہب ہیں جب ہندوستان پر کوئی غصی بتاتی ہے کوئی مشکل پیچھاتی ہے اور ہماری سردوں خطرہ ہوتا ہے اس وقت یہاں پر نہ کوئی ہندو نہ مسلمان صرف سب ہندوستانی ہیں اور سب مل کر کے ہندوستان کی افتا کے لیے ہندوستان کی حبادت کے لیے ہندوستان کے رہنوالے لوگوں کی سلامت کے لیے دلویان سے کام کرتے ہیں اور سب مر مٹنے کے لیے مٹنے کے لیے تیار ہیں وہ جو انپڑ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہے ہم پڑے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے ہندو مسلم چاہے جو لکھاؤ ماتے پہ مگر ہندو مسلم چاہے جو لکھاؤ ماتے پہ مگر آپ کے سینے پہ ہندوستان ہونا چاہیے آپ کے سینے پہ ہندوستان ہونا چاہیے کارکر میں وقت ہو گیا ہے برک کا ملتے ہیں برک کے بعد موسیقی